اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس انٹیلیجنس ڈیورو آئی بی کے ریٹن ٹیسٹ کے لئے آج کی ایک اور ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو اسلامیات کی مطلعی قوشن بتاؤں گا یہ اسلامیات کی قوشن آپ کے ریٹن ٹیسٹ کی تیار میں بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہوں گے اور کسی بھی ٹیسٹ کسی بھی قسم کا اپلوگن ٹیسٹ دینا کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ دینا تو اس میں آپ کو یہ بہت زیادہ آرامہ ثابت ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگنے ہمارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ اپنے ہمارے ویڈیو کو بھی لازمی جوائن کر لینا ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر آپ اون لائن کلاس دینا چاہتے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہو نمبر آمارا نمبر ویڈیو سکرین کو نظر آ رہا ہوگا تو آج کی ویڈیو کو ہمارا پہلا کوسچن ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تو یہ پانچ سو اکتر ایڈی ٹوئنٹی ٹو اپریل اور ڈے منڈے حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دس انکل تھے چچا اور چھ چچیاں تھی چھ آنٹیاں تھی ٹھیک ہے آنٹس ٹھیک ہے جس طرح آپ کو سمجھ آتی آپ اس طرح سمجھ لیجیے اس کے بعد اس کے بعد پروفیٹ جوائنڈ ٹو سائریہ ویڈ ابو طالب ایٹ ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی ٹو سوری ٹویل ویڈر تھے ٹھیک ہے اچھا ایٹ ہمارے پاک صلی اللہ شادی کی اس وقت پچیس سال عمر تھی اور حضرت خطیجہ سے شادی کی اچھا حضرت خطیجہ جو تھی وہ فاسٹ تھی اسلام قبول کرنے والی خواتین میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر تھے وہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے یہ میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں یہاں پر انگلیش میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے زندگا حضرت 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 پالی حضرت 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 بعض سےہت سے بچوں کو سب سے پہلے سلام قبول کرنے والے تھے سلام کی اس کے بعد ورکہ بن نوافل ویریفائیڈ پروفٹ فار دا فرس ٹائم جو ورکہ بن نوافل تھا انہوں نے پہلے سب سے پہلے ہے ہمارے نبی بہر صلی اللہ علیہ وسلم کو ویریفائی کیا تھا یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا اس کے بعد ہمارے نبی بہر صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے یہ کوسٹن آپ لوگوں کو انشاءاللہ کسی بھی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری میں حلفل ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو تیار لازمی کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ دینا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو نبی بہر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ویس جب نازل ہوئی تھی اس وقت ہمارے نبی بہر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالی سال تھی اور یہ گھر حیرہ میں نازل ہوئی تھی اچھا ان 622 ایڈی ہولی پرافیٹ مائیگریٹ مدینہ 622 میں حجرت کی تھی مدینہ کی طرف حضرت حلیمہ جو تھی وہ فوسٹر مدینہ تھی یعنی کہ دائی جس کو ہم کہتے ہیں جنہوں نے پہداش فرمائی تھی اچھا اس کے بعد پروفیٹ سیڈ دیکھ ام المومنین اس آلسو مائی مدینہ نیم دا فرسٹ مدینہ حلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ ٹھیک ہے فرسٹ مدینہ یہ حضرت حلیمہ تھی حضرت صوبیہ اچھا اس کے بعد نیکسٹ کوچن میں آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں نیکسٹ کوچن کچھ اسلامیات کے یوں ہے کہ حضرت حلیمہ لکڈ آفٹر دا ہولی پروفیٹ فر فیرے اینکہ حضرت حلیمہ نے چار سال پر ورش کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 واضدہ ایج RM حجر حسود انسیڈنٹ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 ایج تھی تو حجر حسود کا واقعہ پیش آیا حضرت بلال حبشی واضدہ فاست سلیو جو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا حضرت بلال نے کیا تھا اس کے بعد ان سیمت نبوی بائی کارٹ اور بنو حاشم سیمت نبوی میں بنو حاشم کا بائی کارٹ ہوا حضرت آدم میٹ جو حضرت آدم تھے پہلے آسمان پر نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بیورز یہ کچھ گوشن تھے جو کہ آپ کو اسلامیات کی میں نے بتا دیا یا کسی بھی ریٹنٹس کے تیاری میں حیل فل ثابت ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکراب کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ حافظ